موسیقی آپ نے ایسے ناکے لاکڈون کے دوران سڑکوں پر بھی جگہ جگہ لگے دیکھیں ہوں گے اچھی بلی کھلی سڑک پر بندہ پوری رفتار سے ڈرائیو کرتا جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک آگے ٹریفک جام ہو جاتا ہے بندہ حیران ہوتا ہے کہ اتنے سخت لاکڈون میں ٹریفک کیوں جام ہے پتہ چلتا ہے کہ پولیس نے اس مرز کے فیتشے کے پیش نظر پوری سڑک بلا کر کے صرف ایک ہی گاڑی کا راستہ کھلا چھوڑا ہے جہاں سے ایک ایک کر کے صرف گاڑیاں ہی گزر سکتی ہیں یہ مرض اتنے تنگ راستے سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو پھنس جائے گا اور اسے پولیس ہاتھ گڑیاں لگا کر گرفتار کر لے گی بعض موٹسائیکل سواروں کو روک کر ان کی جامعہ تلاشی بھی لی جاتی رہی ہے اللہ جانے اس تلاشی کے دوران ان میں سے کسی کی جیب سے یہ مرض برامت ہوا یا نہیں اب انتہائی مجبوری اور بے گسی کے عالم میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ لاکڈون ختم کر دیا جائے بازار کھول دیا جائیں لیکن اس پابندی کے ساتھ کے ہفتے میں صرف چار دن یعنی پیر منگل بھد اور جمعرات کو دکانیں کھلیں گے وہ بھی صرف شام پانچ بجے تک یہ شاید اس مرض کے ناغے کے ایام ہوتے ہیں یا ممکن ہے کہ ان دنوں میں مرض شام کی ڈیوٹی کرتا ہے میرے ایک لیکٹر دوست بتاتے ہیں کہ ہم ایک مریض کی اوپن ہارڈ سرجری کر رہے تھے سینہ چاک کیا جا چکا تھا دل کی دڑکن مشین کی مدد سے جاری تھی مریض کے بچنے کے امکانات صفر ہو چکے تھے مشین کی ٹونٹوں کو ایک لمبی سی ٹون میں بدلنے میں بس چند ہی سیکنڈ باقی تھے ایسے میں ہمارے ایک سینئر ڈاکٹر آپریشن روم میں داخل ہوئے اور بولے ذرا چیک کر لو اسے کرونا بھی نہ ہو یہ سننا تھا کہ مریض جو تقریباً مر چکا تھا بڑھ بڑھا کر اٹھ پیٹھا اور رونی صورت بنا کر ڈاکٹر سے بولا ڈاکٹر صاحب خدا دا واستہ جے میرے گلوں قسم لے لو جب انہوں قدیر نظرہ زکامی ہویا ہوگی اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ مریض اتنی جلدی سے احتیاب ہوا کہ میڈیکل سائنس بھی حیران رہ گئی اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس مرض سے مرنے والوں کی جو آخری رسومات ویڈیوز کی شکل میں وائرل ہو رہی ہیں وہ کسی بھی شخص کو موت سے تائب کرنے کے لیے کافی ہیں لوگ جب ایک تابوت میں بند میت کے سامنے خلائی لباس پہنے ڈاکٹرز کو اس کی نماز جنازہ پڑھتے دیکھتے ہیں تو مرنے سے تو کیا بیمار ہونے تک سے توبہ کر لیتے ہیں کئی ایسے عمر سیدھا بزرگ ہیں جن کا اس سال مرنا تیار شدہ تھا لیکن حالات کے پیش نظر انہوں نے ایک سال کی ایکسٹینشن لے لی ہے لوگوں کا خیال ہے کہ اس قسم کی آخری رسومات سے اللہ جانے ہماری آتمہ کو شانتی ملے گی بھی یا نہیں لہٰذا بہتر یہی ہے کہ فیلحال مرنا کینسل کر دیا جائے آج کال مر صرف وہ رہا ہے جس کی کوئی انتہائی مجبوری ہو ایک بات تو تیہ ہے کہ کرونا وائرس خواہ قدرتی ہو یا مسنوئی لیکن ہے بالکل نکمہ اسے وبا کا نام ضرور دیا گیا ہے لیکن اس میں وبا والی کوئی خصوصیت نہیں پائی جاتی میری جتنی عمر ہو چکی ہے اس میں میں نے کئی وبای امراض دیکھے ہیں اس وبا سے پہلے کبھی کوئی وبا ایسی نہیں گزری جس سے متعلق جاننے کے لیے ہمیں ٹی وی لگانا پڑے یا کوئی انٹرنیشنل ویب سائٹ کھولنی پڑے وبا گرگر جاتی ہے اور اپنا تعرف خود کرواتی ہے لوگوں کو اپنے دوست احباب پڑوسی رشتہ دار یا اپنے اہل خانہ سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ وبای مرض پھیلا ہوا ہے عشوبے چشم پھیلتا ہے تو آپ کو بس دو ہی قسم کے لوگ نظر آتے ہیں یا سوجی ہوئی آنکھ والے یا کالے چشمے والے ڈینگی کی وبا آئی تھی تو شاید ہی کوئی گھر بچا ہو جسے اس نے متاثر نہ کیا ہو وبا اسی طرح کام کرتی ہے وبا اگر باصلاحیت ہو تو اس کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہوتی کہ اس کی میڈیا پر ایڈورڈائزمنٹ کی جائے لیکن اس وبا کا معاملہ ایسا نہیں ہے یقین کریں اب تو اس بیماری کی مسکینیت اور لاچاری پر ترس آنے لگ گیا ہے ایک طرف اس بیماری کی خطرناکی سے متعلق خبریں چاڑ رہی ہیں دوسری طرف ڈاکٹروں کے ساتھ لوڈیاں ڈالتے ہوئے مریضوں کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے عام طور پر جب بندہ بیمار ہو تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے طبیعت زیادہ خراب ہو اور خود جانے کے قابل نہ ہو تو گھر والے لے جاتے ہیں لیکن اس بیماری کا معاملہ اس سے قطعی مختلف ہے آج اگر کسی کو کچھا ہو کہ اسے یہ بیماری ہو گئی ہے تو اس کے گھر والے بجائے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے علاج کروانے کے اسے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کچھ عرصے کے لیے انڈرگراؤنڈ ہو جائیں معاملہ دبنے کے بعد منظر عام پر آ جائے گا ہمارے حکمرانوں کی قابلیت کے بھی کیا کہنے ہیں اگر کسی شخص کی قسمت میں ٹرک کی زید میں آ کے مرنا لکھا ہو مگر مجھے اپنے حکمرانوں کی صلاحیت پر پورا بروسہ ہے یہ کسی نہ کسی طرح یہ ثابت کر ہی لیں گے کہ ایکسیڈنٹ سے ایک لمحہ پہلے متوفی مرض کا شکار ہوا جس کی وجہ سے اس کی وفات ہو گئی وفات پا جانے کی وجہ سے متوفی سامنے سے آتھر ٹرک کو نہ دیکھ پایا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پھر مجھے ٹرک کے نیچے آ گئے